سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں چیف جسٹس کا عزی فائز ایسا نے ہندو جم کھانا کی ملکیت سے متعلق کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران خوشگوار مورد میں مقالمہ کرتی ہوئی چیف جسٹس نے کہا کہ آج کل بڑا مسئلہ ہے ہمارے لائٹ کمنٹس بھی خبر بن جاتی ہیں سماعت کے دوران پاکستان پیپرس پارٹی کے رکن قومی اسمبلی رمیش کمار نے تجویز دے کہ کمیشنر کراچی سے زمین کے رقبے سے متعلق تفصیل تلق کی جائے آپ زمین حکومت سندھ کے حوالے کرتی ہیں رکن اسمبلی کے اس تجویز پر چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ شہر میں کوئی ایسی امارت بتا دی جو سندھ حکومت نے محفوظ رکھی ہو اس پر رمیش کمار نے جواب دیا کہ گورنر ہاؤس اور وزیراعلا ہاؤس ہیں چیف جسٹس پاکستان نے ڈیمارکس دیئے کہ وہاں عوام نہیں جاتے اس لیے صاف ہیں جو عوام مقامات ہیں وہ بتائے کسی کو صاف رکھا ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ گورنر ہاؤس کے باہر رہاتا دیکھ لیں جا کر کیا ہا ہے دنیا کا کوئی ایک ملک بتاتے جہاں گورنر ہاؤس اور وزیراعلا ہاؤس کے باہر کنٹینر لگی ہوں انہوں نے کہا کہ وہ وقت بھی آئے گا جب حکمرانوں کو لوگوں کی فکر ہوگی ہمیں ہندو کمیونٹی کی آپ سے زیادہ فکر ہے چیف جسٹس پاکستان نے ڈیمارکس دیئے کہ آپ قبضہ کرنا چاہتی ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رمیش کمار سے استفسار کیا کہ آج کل آپ کی پارٹی کون سی ہے رمیش کمار نے جواب دیا کہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پارٹی بدلتے رہتے ہیں جہاں بھی ہوں ایک پارٹی میں نہیں چیز جسٹس نے رمارکس دیئے کہ آپ کو تو ہندو جیم کھانا کی جگہ نہیں دیں گے کل آپ کچھ اور بنا دیں گے خیال رہے کہ دو ہزار چودہ میں فری رتش اور مہا دیر ویل فیر نے ایڈوکیٹ نیل کے شوہ کے ذریعے عدالت سے رجوع کیا تھا اور کہا تھا کہ برسے کی امارت کراچی کی ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے اور تقسیم سے پہلے جیم کھانا امارت ہندو کی سماجی اور مذہبی رسومات کے لیے قائم کی گئی تھی لیکن تقسیم کے بعد حکومت نے اسے متروکہ وقف املاق کی تحویل میں لے لیا